اللہ سبحانہ وتعالی نے اس روح زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے کتاب کو نازل کیا اور دنیا میں جو آخری کتاب آئی ہوئے ہیں قرآن مجید اور اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو ہی جا تاکہ رسول اللہ کی توحید کو لوگوں میں بتائیں لوگوں میں عام کریں لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ عبادت سے پر صرف ایک اللہ کی کی جائے گی اللہ کے لابے کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تعالی نے رسولوں کو ہی جا اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے صحابہ کو بھی دنیا میں ہو جا جس طریقے سے رسول چنے جاتے ہیں اس طریقے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس صحابہ تھے جو بے مثال لوگ تھے بھائی ان کے جیسے لوگ دنیا میں اب دوارہ نہیں آسکتے ان کا کوئی سانی پیش نہیں کہنا سکتا ہے وہ بے مثال ہے لا جواب ہے ہر معاملے میں آپ زندگی کے کسی بھی گوشت کو اٹھائیں گے ان کی تو آپ پھائیں گے ان کو بے مثال زبردست لوگ ہیں چنندہ لوگ جن کو اللہ نے چنا ہے اب سوچئے وہ آنکھیں کتنی مبارک ہوں گی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ایمان کے حالت میں اور ایمان کے حالت میں وہ انتقال کر گئے اگر اسی شرط پر صرف باق کی جائے تو نہیں کافی ہے وہ گروہ جن کی تعریف اللہ نے قرآن نہیں کیا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں تورا اور انجین میں بھی پایا جاتا ہے آپ سوچئے جن کی تعریف اللہ کرے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی چل لے ان کو کوئی بھی آدمی آ کر کے برا بھلا کہے تو آپ سوچئے وہ آدمی اپنی دنیا آخرت ہی تو بگاڑا ہے اسی لیے بعض اہلِ علم کا یہ کہنا ہے جس میں امام احمد بن حنبل ہے امام احل سنہ والجمعہ امام احمد کہتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ پر تنقیز کرتا ہے یعنی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کے مسلمان ہونے میں تم شک کرو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو برا بھلا کہے امام مزورہ راضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ زندیق ہے وہ آدمی جو صحابہ کو برا کہے جو صحابہ کو گالیا دے وہ زندیق ہے اسی لیے اہلِ سنہ والجمعہ یہ متفق کے لئے فیصلہ ہے کہ صحابہ کو برا کہنا حرام ہے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کی تنقیز کرنا حرام ہے کسی بھی ایک صحابی کی عیب جوئی کرنا اسلام میں حرام ہے اللہ میں نے تہنیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیز کی ان کو برا بھلا کہا ان کی عیب جوئی کی دراصل اس نے قرآن و سنت میں عیب جوئی کی آپ سوچی کتنی بڑی بات ہے صحابہ میں صحابہ کی گلتیوں کو نکالنا اُبھارنا غلط طریقے سے اس کو پبلک میں پیش کرنا دراصل یہ قرآن و سنت میں گلتی نکالنا ہے اور قرآن و سنت کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا اس لئے بعض جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان کی گندی زبانے یہ تک بول جاتی ہیں کہ دراصل جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر کیا رہے تھے وہ وحی حضرت علی کے تعلق سے لے کر کیا رہے تھے لیکن جبرائیل سے مستیک ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی چلی گئے دیکھئے اتنی گندی زبانے اتنے گندے سوچ بیچار کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی اس لئے صحابہ کی عظمت کو جانیے امام تحاوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے جی صحابہ سے محبت ایمان ہے ان سے نفرت رکھنا ان سے بغض رکھنا ان سے کینہ کا پٹھ رکھنا ان کی برائی بیان کرنا یہ نفاق اور کفر ہے کسی بھی ایک صحابی کو امام تحاوی کہتے ہیں ہم برا بھلا نہیں کہتے کسی بھی ایک صحابی کو ہم ان کے مقام سے اُچھا نہیں کرتے نہ ان کے مقام سے ان کو نیچا کٹتے ہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں یہی اہل سنہ والجماعتہ حقیدہ ہونا چاہیے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کسی صحابی کو برا نہیں جاننا ہے اگر آپ جانیں گے برا تو جان میرے لیے آپ کے اندر نفاق ہے اور اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت سکھائیے عظمتِ صحابہ سکھائیے ان کو کھٹی پلائیے بچوں کو کھٹی پلائیے کیونکہ کئی درندے مارکٹ میں آج گھوم رہے ہیں درندے جو سنیت کا لبادہ اڑھے ہوئے ہیں لیکن جو کام کل راکزی شیعہ کرتے تھے آج یہ سنیت کا لبادہ اڑھ کر کے یہ درندے کر رہے ہیں صحابہ کے تعلق سے بخص میدہ کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ الْنَاسُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ان کے جیسا منہ صحابہ کے لئے سے قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُفَحَ وہ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان میں دیکھیں یہ منافق صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصُفَحَاؤُ وَلَكِلَّ يَعْلَمُونَ نہیں بے وقوف صحابہ نہیں ہے بلکہ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جو صحابہ تو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور انہیں خبر کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لیسا میں سورہ چار آیت نمبر سے پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی راہِ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کے خلاف کرے رسول کی مخالفت کرے سلام صلی اللہ اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے یہاں مومن سے پرا کون ہے صحابہ کیونکہ آیت نازل ہو رہی ہے صحابہ موجود ہے نبی پر آیتیں نازل ہو رہی ہے صحابہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس راستے کو اس نے چھنا ہے اللہ وقت پر دے کیے صحابہ کے راستے کو چھوڑنا کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر لگائیں گے جس راستے پر وہ چلا ہے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُسْلِهِ جَهْنَّمُ اور وہ راستہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا وَسَاَتْ مَسِیرَا اور جہنم تو بہت بری جائے گا کیا پتہ چلا جو صحابہ کی برائی کرے جو صحابہ کی تنقیز کرے جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے دراصل وہ آدمی جہنم کے طرف چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے اسی راستے پر اس کو آگے بڑے گی کیوں صحابہ کی مخالفت کرتا ہے وَیَا صحابہ کی مخالفت صحابہ کو برا کہنا جہنم کے طرف جانے کے برائے دین وہ لے کر کے آئے ہم تک نبی سے دین انہوں نے سیکھا اور اگر وہ نہ ہوتے اور اگر وہ ہی پورے ہو گئے تو پھر بتائیے کہ دین بچا کیسے جنہوں نے دین پہنچایا وہ اماندار اگر نہ رہے تو دین صحیح آیا ہی نہیں یہی تو پروپگینڈا ہے یہودیوں کا شیعوں کا راستیوں کا جو چاہتے ہیں یہ باور کنالا لوگوں میں کہ قرآن و سنت ان تک جو آیا صحابہ کے ذریعے سے اب صحابہ ہی صحیح نہیں رہے تو پھر یہ سوران و سنت کیسے صحیح تھا اسی لئے تو بعض دوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارویں امام محمد بن حسن عسکری جن کو یہ امام مہدی کہتے ہیں بارویں امام محمد بن حسن عسکری یہ کہتے ہیں کہ یہ گفہ میں چھوپے گئے اراک میں اور اصل قرآن ان کے پاس ہے دیکھئے اجنڈا دیکھئے بات تو واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری کے پاس محمد بن حسن عسکری کے پاس وہ صحیح قرآن ہے جو امام مہدی ہے ان کے پاس قرآن موجود ہے ان کو برا ثابت کر دینا ہے لوگوں بھی تو اب بتائیے دنیا کے جتنے لوگ بغز رکھتے ہیں نا صحابہ کو لے کر کے وہ ایک طرف ہو جائے صحابہ کے ایمیج میں ایک پرسنٹ بھی کچھ گھاٹا بڑا نہیں سکتے اللہ نے ان کو مقام دیلیا میرے بھائی سوچیں ان کے راہ کو جو چھوڑیں وہ جہنم کے طرف چلے دی اللہ نے کہا صور بقرہ کیا تھا اللہ نے فرمایا میار جو ہدایت تو وہ کیا ہے ایمانِ صحابہ صحابہ کا ایمان ہدایت کا میار ہے یعنی صحابہ جیسا ایمان نہ ہو اگر صحابہ جیسے تم نے دین پر عمل نہیں کیا سمجھ جاؤ کہ تم ہدایت سے بھٹکے ہوئے میرے بھائی اس لئے میرے بھائی ہو دین میں عمل کیسے کرنا ہے صحابہ کے طریقے کو دیکھا جائے گا کوئی صحابی عمل لیجئے نماز روزہ حج زقاق خیرات کیوں انہوں نے نبی سے سیکھا صحابہ کیسا دین سمجھتے تھے ویسا ہی دین قیامت کی صبح تک سمجھا جائے گا اور اس سے حد کر کے کوئی دین سمجھ رہا ہے سمجھا رہا ہے وہ خود جہنم کے طرف چل رہا ہے اور لوگوں کو بھی جہنم کے طرف بلا رہا ہے جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے دیکھیں کہ صحابہ عمل کیسا کرتے تھے جیسا عمل کرتے تھے ویسا ہی عمل کرنا ہے صحابہ سے دل میں برائی رکھو گے نا اگر تو دل کالا ہو جائے گا زبانِ اللہ کالی کر دے گا اب میں بتاؤں آپ کو امام مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کی کتاب پڑھجئے آپ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو جو صحابہ کو برا کہتے تھے زندگی میں ہی اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا سور بنا دیا ان کو اور کئی لوگ تو ایسے ہوئے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا کیوں صحابہ کو برا کہتے تھے اللہ کو اپنے سوچیا امام ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حج کر رہا تھا یا تواف کر رہا تھا تواف کے دور آئے مجھے ایک آدمی ملا جو خانے کعبہ کے گلاف کو پکڑے وا ہے چمٹا ہوا خانے کعبہ کے گلاف سے اب کیا دعا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں میری ایک گلتی کو تو معاف نہیں کرے گا امام ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ اس بات کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتا ہے میری ایک گلتی کو تو معاف نہیں کرے گا امام ابن بھی سیرین کہتے ہیں میں چوک گیا میں اس کے پاس گیا تھا میں نے اسے کہا میرے بھائی ایسی دعا تو کیوں کرتا ہے اس نے کہا امام ابن سیرین کہتے ہیں اس نے کہا دراصل بات ایسی ہے کہ جب حضرت عثمان زندہ تھے کون ہے عثمان نبی کے داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خلیفہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اللہ وقت پر میں حضرت عثمان کے تعلق سے دل میں بھوز رکھتا تھا اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک جھاپڑ ماروں گا ماذا اللہ سممہ ماروں گا کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں موقع نہیں ملا لیکن جب حضرت عثمان شہید کر دئیے گئے ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو لوگ باری باری کر کے دو تین چار آدمی کر کے جاتے تھے نماز پڑھ لیں جب میں گیا اندر اللہ اکبر دیکھئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا میں اس قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں میرا بھائی اور آپ بھی دیکھیں گے آج صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں صحابہ پر انگلیہ اکھا دیا کہتا ہے کہ میں گیا جنازہ پڑھ لیں میں نے عثمان رضی اللہ ان کے چہرے کو کھولا پایا میں نے موقع کے غلیمت جانا اور میں نے حضرت عثمان کو ایک جھاپڑ مار دیا انتقال کر کے شہید کر کے پڑھے دیا کہتا ہے جیسے ہی میں نے ان کو مارا ہے اور چادر اس میں نکالا اللہ اکبر اور امام انسیل کہتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا اس کا ہاتھ اللہ نے لکڑی کا برا دیا کہتا ہے یہ وہ گناہ ہے گناہ عظیم ہے جو میں کر بیٹھا اللہ اکبر اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں اس کی سزا دے دی ہے دیکھو میرا ہاتھ لکڑی کا بن گیا اس لئے میں اللہ کو دعا کرو اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے امید ہے تو معاف کرے گا لیکن ایک گناہ کی سزا تو معاف نہیں کرے گا وہ گناہ کیا ہے میں نے عثمان کو مارا تھا ماد اللہ سبح ماد صلی اللہ دیکھ رہے ہو اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے میرے بھائی دنیا میں اللہ نے دکھایا ہے حضرت عمر رضی رہاں خلیفہ ہے حضرت عمر کو بتا چلا کہ کسی ایک آدمی نے ایک انساری صحابی کو برا بلا کہا ہے حضرت عمر نے کہا اس کو بلایا جائے جس نے انساری صحابی کو برا بلا کہا ہے بلایا گیا ہے دیہاتی آدمی تھا حضرت عمر کے سامنے آیا کیا تم نے حضرت فلا کو برا بلا کہا ہے کہا ہاں کیوں پتا چلا تفتیش کے بعد کہ یہ آدمی بھی یہ دیہاتی آدمی بھی صحابی ہے یعنی کچھ دن نبی کے ساتھ رہا ہے صلاح سے اس لئے حضرت عمر پہچان نہیں بائے دیہات کا تھا حضرت عمر نے کہا سنو تم صحبت نبوت سے سر فراز ہو یعنی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو اگر تو صحبت نبوت سے سر فراز نہ ہوتا تجھے ایسی صدا دیتا تیری آنے والی نسلیں یاد رکھنی تو صحابہ کو برا کہتا ہے لیکن تو بچ گیا کیوں صحابی ہے توبہ کر لے اللہ دیکھ رہا حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ عبید اللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں مقداد ابن عصبت ایک بدری صحابی ہے ان سے کہا سنی ہو گئی کچھ بات پر خلیفہ کے بیٹے عمر کے بیٹے ہیں عبید اللہ کہا سنی ہو گئی بلا بھیجا بلاو عبید اللہ کو اور سنو بس کو بھیجا بنا لے کہا کہ ایک تیز شوری لے کر گیا ٹھیک ہے بھائی اب صحابہ پوچھنے لگے عمر المومنین تیز شوری کس لیے جانتے تھے عمر کے مجاز کو کہا اس زبان کو عمر کاٹ دے گا کیا کہا رہا ہے بیٹا ہے عمر کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ عبید اللہ کہہ رہے ہیں عمر اس زبان کو کاٹ دے گا جو زبان بدری صحابی کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ عنہ اور اگر آج عمر ہوتے تو رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کی گردنوں کو اتار دیتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی چرک نہیں کرتا کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ عمر کی موجودگی میں کوئی صحابہ کو برا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کی زبان کو کاٹ دوں گا کیونکہ میرے بیٹے نے ایک بدری صحابی کو تکلیف دی ہے بلعو اس کو پھر صحابہ نے حضرت عمر کو سمجھایا بجھایا تو حضرت عمر رضی ان کو بساٹھ ہنڈا ہوا ورنہ زبان کو کار دیتے کیوں بتائیں اب عمر کی بلکے اور آج کوئی اہرا غیرہ لکتوک اہرا کر کے صحابہ کے بارے میں جو چاہے برا برا بول کر کے چلا جائے سوچیے ذرا حضرت علی نے سنا رضی اللہ عنہ کہ کچھ لوگ شیخ خین ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے بلائیا ان کو کہا اگر ابو بکر عمر کو کوئی برا کہے گا رضی اللہ عنہ میں اس پر کوڑے بڑ ساؤں گا کون کہنا ہے حضرت علی کہنا ہے آج بہت سارے تم حضرت حبی علی کنارہ لگا کر کے ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہے ہیں برا حبا کہنا ہے اگر آج علی ہوتے تو کیا کہتے ہیں کوڑے لگوا ہوں گا ایسے آدمی کو جو ابو بکر اور عمر کو برا کہتا ہے لوگ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کسی آدمی کو مارتے نہیں تھے لیکن عمر بن عبدالعزیز ان کو ثانی عمر کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ سنا کہ فلا آدمی حضرت امیر مواگیا کو برا کہتا ہے اس کو بلایا اس کو بلایا جائے وہ آدمی آیا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے لیکن جلال کو بلایا اور اس پر کوڑے بڑھ ساؤ کیوں یہ امیر بوابیہ صحابی رسول کو برا کہتا ہے سوچیں آپ عبداللہ بن عور کہتے تھے لوگو کسی بھی ایک صحابی کسی بھی ایک صحابی کا نبی کے ساتھ ایک لمحہ رہنا ایک لمحہ رہنا تمہاری زندگی کی تمام عمر کے عبادت سے پہتا رہے سوچو ذرا مقام صحابہ کو سوچو اگر کسی بھی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منٹ بھی اگر گزارا ہے اس کو ایک پلرے میں رکھ دو اور تم اپنی زندگیوں کو اب آز روایت میں آیا کہ اگر تمہیں قوم نو کے عمر کے مطابق عمر گل جائے یعنی نو سو ساڑے نو سو ایک ہزار جو تمہاری عمر ہو جائے اور تم ہزار سال عبادت کرتے رہو اور اس عبادت کو ایک پلرے میں رکھا جائے اور کسی صحابی کے ایک لمحے کو ایک پلرے میں رکھا دیا جائے ابن عمر کہتے ہیں کائنات کے تمام لمحات کو بھی ملا دوں گے نا تو صحابی کی اس ایک لمحے سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے یہ صحابی کا مقام ہے یہ صحابی کا مقام ہے میرے بھائی آسان نہیں ہے صحابی بننا کیا کچھ انہوں نے نہیں جھیلا ہے آپ ان کی قربانیوں کو سارا یاد کریں پھوکے رہنا پیاسے رہنا آسان نہیں ہوتا صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سفر پر بھی جا کہتے ہیں بھوک یہ ایسی قلت ہوئی کہ ایک خجور ہم کو ایک دن میں ملتا تھا یعنی پورے دن کے لئے ایک خجور آج کوئی ہے ایک خجور پورے دن کے لئے اور کہتے تھے اس خجور کی بھی اہمیت تب پتا چلی جب وہ بھی ختم ہو گیا ہم کیا کرتے تھے اس خجور کو باری باری چوستے تھے اللہ و اکبر باری باری چوستے تھے یہ قربانیاں یاد نہیں ہیں نہیں سفر میں ہے تبوک کے سفر میں ختم ہو گیا کھانا ایسی شدت کی پیاس ہے کہ عمر بن فاروق کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گلہ جو ہے پیاس کے مارے اب اب کٹ جائے ایسی شدت ہو گئی ہے پیاس کی آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے صحابہ کو حکم ملنا کی زباہ کر دیا جائے اونکوں کو حضرت عمر نے کہا اگر اونک کو زباہ کر دیں گے تو سواری کم ہو جائے گی نبی سلاسل صحابی کہتے تھے حضرت عمر کہتے تھے اونک کو جب زباہ کیا جاتا تھا تو اونک کے گوبر سے اس کو گار کر کے جو پانی نکلتا تھا تھوڑا گوبر سے کہتے ہیں ہم اس پانی کو پی کر کے اپنے حالت کو کرتے تھے یہ حالت تھی بھوک کے شدت آسان نہیں ہے مقام پانا میرے پر کہ کوئی بھی عیرہ غیرہ لتو خیرہ جوا کر کے بول پر چلا جائے صحابہ صحیح مسلم کی حدیث لاتا ہوں آپ حدیث نمبر چارہدہ ایک سو تیتیس صحابی ہیں سعید ابن زیاد رضی اللہ سعید ابن زیاد رضی اللہ ان کو پتا چلا کہ ان کا ایک معاملہ ہوگی ایک عورت کے ساتھ گھر کے تعلق سے اس عورت نے کہا کہ یہ گھر میں میرا حصہ ہے یہ میری زمین ہے سعید ابن زیاد نے کہا کہ نہیں یہ زمین میری ہے صحابی رسول اس عورت میں مطالبہ کیا سعید ابن زیاد نے کہا کہ نہیں یہ میری زمین ہے کیوں کہاں سنو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک بالی زمین مار لی کسی کی بھی ایک بالی کتنا ہوتا ایک بالی سے ایک بیتہ آدھے کے لوگ کتنا کٹھا کٹھا کھا جا رہے لوگوں کا ایک بالی جس نے زمین مار لی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ساتھوں زمین کا کھوڑا بنا کر یہ پہنا دے گا اور کہے گا اب اس بوچ کو سہ آج کوئی گھر بناتا ہے کوٹا باہر نکال لیتا ہے کیوں کیوں آپ کی زمین ہے وہ نہیں آپ کی زمین نہیں ہے یہ غلط ہے ایک بالی جس نے زمین مار لی نہ ہک نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ساتھوں زمین کا توگڑا اس کو پہنایا جائے گا اور کہے جائے گا اس کی بوچ کو سہ آج بھائی بھائی کی زمین کو مار لے رہا ہے آسان سمجھتے آپ کسی کی زمین کو اپنی طاقت کے اوپر پیسے کو بڑھ ہڑپ لیا کیا یہ جائز ہے یاد رکھی قیامت کے دن یہ حال ہونے والا انہوں کا جو ایک بالی زمین مارے اور جو سرے سے زمینے کو کھا جا رہا ہے اس کا کیا ہونے والا ہے چھو نکال آپ نے اٹھا بھائی کیا کر لیا آپ نے دو تین چار فٹ لے کر کے مجھے یہ تو یہ نہیں سنویاتا ہے جتنا اللہ نے دیا اس پر تو مطمئن رہو لیکن نہیں زیادہ کی طلب اور ہونا اور ہونا اور ہونا غلط ہے یہ کسی کے سائد میں زمین تھا نکال لیا کیوں نکال آپ نے آنے جانے والے متقلیف آپ کی زمین دی نہیں کیا جواب دوگے اللہ کو قیامت کے دو مرنا نہیں ہے وہ عورت مطالبہ کا نہیں سائد سعید ابن عزید سے یہ میرا زمین یہ میری زمین ہے سعید ابن عزید کر رہے کہ نہیں یہ میری زمین ہے تمہیں کیا پتا ہے سعید ابن عزید کر رہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے ایک باجے سگر میں زمین مارنونا کسی کی تو رب العالمین قیامت کے دن مجھے توڑا پہ نہ دیکھا زمین کا ساتھوں زمین کا میں کیسے پوڑھوں گا تمہاری نہیں ہے میری ہے نہیں نہیں میری ہے سعید ابن عزید نے کہا اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر یہ عورت سچ بول رہی ہے اور میں جھوڑ بول رہوں اے اللہ اگر یہ عورت سچی ہے اور اگر اے اللہ میں سچا ہوں اور یہ عورت جھوٹی ہے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے محمد بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آگے جا کے کہ وہ اندھی ہو اور ایسا دیوار ٹٹول ٹٹول کر کے چلتی تھی اور کیا کہتی تھی مجھے سعید میں زید کی بدعوہ لگ گئی دیکھو صحابی کی بدعوہ لگ گئی اور کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں دیوار کو ٹٹول کر کے چل رہی تھی پکڑ پکڑ کے اس کے گھر میں ایک کنوہ تھا اور اس کوئے میں وہ گر گئی جیسے ہی کنوہ میں گری اسی کنوہ میں اس کی موت ہو گئی اور وہیں اس کی قبر بنا دی گئی صحابی رسول کی دیکھئے پیشت گوئی ان کے بدعوہ کی تھی اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے ثابت ہو گئی اس لئے کسی صحابی کو برا بنا نہ کہیں میرے بھائی کسی صحابی پر تنقیص نہ کرو کیوں حضرت عائشہ کہتے ہیں دراصل صحابی اللہ نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ صحابہ کے لئے استغفار کرے صحابہ کے لئے استغفار کرو صحابہ کے لئے استغفار کرو بھائی یہی حکم دیا گیا ہے قرآن کسی بھی صحابی کو برا بلا نہیں کیوں جو صحابی کو برا بلا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا وہ دراصل جہنم کا کتہ ہے خوال کون صحابہ سے انحراز کرنے والے صحابہ کے راستے سے ہٹنے والے حضرت علی کو کافر بولنے والے رضی اللہ دماغ رسول چوتے خلیفہ کو کافر بولنے والے کہنے نہیں نہیں علی غلط فیصلہ کرتا ہے ان الحکم اللہ حکم تو اللہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکم ہے اور علی کسی اور کو حکم بنا لیا علی کافر اپنے رہتے رہتے فرمائے تھا کہ یہ لوگ یہ خوالی جو ہیں یہ جہنم کی کنتے کون جو صحابہ کو برا کہتا ہے میرے آپ اس میں شامل ہونا چاہیں نہیں اپنے ایمان کو بچائیے اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے ہر کسی کی تنقیز سے اپنے آپ کو بچائیے جب بھی زبان کو اللہ صحابہ کے لئے خیر خیر کے لابہ کچھ نہیں اگر صحابہ کے لئے خیر نہیں تو ایسی زبان کو اللہ تعالی سیاح بنا دے اور دنیا آخرت کو اللہ تعالی بگاڑ دیں اس لئے صحابہ کو برا خیر حرام ہے صحابی سعید ابن زید کوفہ گئے بیٹھیں ایک شخص آیا کوفی آیا کوفہ کے رہنے والا اس نے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں سعید ابن زید نے اس کو بلایا تم کس کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہو دیکھیں کوفی لوگ حضرت علی کو برا بلا کہتے ہیں سعید ابن زید نے کہا سنو میں نے نبی نام لیا میں نے تو نبی کو سنا ہے اور سنو جو صحابہ کو برا بلا کہے یاد رکھو اگر تمہاری ایک زندگی بھر کی نیکیہ اگر قوم ملو کے عمر کے برابر بھی ہو جائے کسی صحابی کے ایک پل کے نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے یہ صحابہ کا مقام ہے اس لئے لا قصوب و صحابی نبی نے فرمائے صحابہ کو برا بلا نہ کہو تم میک کوئی اگر اہود بہار کے برابر بھی سنا خرچ کر دے صحابہ کے دیہ میں ایک مد بلکی بلا نصیف آدم مد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اپنے ایمان کو فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے صفوں میں شامل فرمائے اللہ تعالی جب بھی ہمیں موت اس حالت میں موت دے گئے اے اللہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو ہم عقید توحید والے ہو اور اے ان الحمدلللہ نحمد و نحمد